ہیومن رائٹس کمیشن بھی بول پڑا کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو گرستار کر کے ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جارہا ہے یہ انتہائی قابل تشویش ہے سیاسی کارکونوں کے ساتھ کیے جانے والا سلوک ریاستی اداروں کے حق میں نہیں ہے ایسا کہنا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خواتین کی مسلسل حراست پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہینا جلانی نے پی ٹی آئے سے تعلق رکھنے والی خواتین کی مسلسل حراست اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان سے اٹک جیل میں روا رکھے جانے والے سلوک پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے جس پہ بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں ہینا جلانی کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پی ٹی آئے سے مبستہ خواتین کو کسی نہ کسی شکل میں حراست میں لیے ہوئے اب تین ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اب تک یہ بھی واضح نہیں کہ کتنی خواتین جیل میں ہیں کیا الزامات آئیت کیے گئے کہاں سے حراست میں لیا گیا کن عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور ان کے ریمان کیلئے چلان جاری کیے گئے ہیں یہ صورتحال قابل قبول نہیں ہے ایچ آر سی کے مطابق ذابطہ فوجداری کی دفعہ 166 کے تحت سوائے سنگین جرائم کے مقدمات میں ملوث ہونے کے علاوہ خواتین کا ریاستی تحویل میں ریمان نہیں دیا جا سکتا ریاست کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شہری کو حراست میں لینے کے لیے قانونی طریقہ گار پر عمل درامت کرنے کے علاوہ حراست میں لیے گئے شہری کی تفصیلات کو عوامی سطح پر دستیابی کی بھی یقینی بنائے تاکہ ان کے جائز قانونی حق کا تحفوظ کیا جا سکے یومن رائٹس کمیشن کی طرف سے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے خواتین کارکونوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر بھی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ تاریخی طور پر مختلف سیاسی جماعتوں کے سیاسی کارکونوں کے ساتھ کیے جانے والا ایسا سلوک ریاستی اداروں کے حق میں نہیں ہے انسانی حقوق کی تنظیم کی طرف سے زور دیا گیا کہ اب اس سلسلے کو رک جانا چاہیے ایچ آر سی کی طرف سے سابق وزیر آزم عمران خان کے ساتھ اٹک جیل میں پاکستان کے جیل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روا رکھے جانے والے سلوک کے خلاف بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا ایچ آر سی نے پنجاب کے محکمہ جیل سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عمران خان کو وہ تمام سہولیات مہیا کی جائے جو بطور سابق وزیر آزم انہیں ملنے چاہیے اور ان میں کوئی دیر نہیں کی جانی چاہیے بلکہ فل فور یہ ان کا حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے